اسلام علیکم گائز میرا نام عزیم الرحمن ہے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریوں سے ہوں گے تو آج ہماری ریاکٹ جیس کی سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ریاکٹ کی پروپر انسٹالیشن کس طرح سے کرتے ہیں کیا چیزیں ہم یوز کریں گے کیا سٹیپس ہمیں فالو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کون کون سے سٹیپ فالو کرنا ہوں گے سب سے پہلے ہمیں نوڈ جیسے انسٹال کرنے ہوگی ان پی ایم انسٹال کرنا ہوگا اور پھر ہم اس کی انسٹالیشن کریں گے ٹھیک ہے تو انسٹالیشن اس کی دو طرح سے کرتے ہیں ایک انپ ایکس کے ذریعے ایک انپ ایم کے ذریعے ٹھیک ہے ہم دونوں دیکھیں گے تو فرسٹ اوف آل جتنا بھی ہم یہ ہم پر پروپرجیکٹ کریں گے وہ ویجل سٹوڈیو کوڈ کے اندر کریں گے تو ویجل سٹوڈیو کوڈ یہاں پہ آپ کو ویجل سٹوڈیو کوڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے ویجل سٹوڈیو کوڈ انسٹال کرنا ہے آپ کہیں کچھ بھی انسٹال کر سکتے ہیں آپ سبلیم ٹیکس جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ڈی وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لیکن میں پریفر کروں گا کہ یہی آپ یوز کریں کیونکہ ہمیں اس میں کئی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو اس کا یوزر ایکسپینس کافی اچھا ٹھیک ہے میک کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں لینکس کے لئے وینڈو کے لئے انسٹال کر ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر کے نیکس نیکس کر کے سمپل اس کا میتھڈ انسٹال کر لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں نوڈ جیس چاہیے نوڈ جیس کے لئے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے نوڈ جیس لکھیں 32 bit 64 bit ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں پہ جائیں گے ڈاؤنلوڈ اور یہاں پہ 64 bit ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 32 bit ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وینڈو چلا رہے ہیں وینڈو کے لئے لینکس کے لئے ٹھیک ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں 64 bit 64 bit ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں 32 bit ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں لیکن میں پہلے چیک کر چکا ہوں 64 bit کے لئے ایک Error generate ہوتا ہے جو آپ بھی فیس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اچھا ہوگا پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں پھر اس کو انسٹال کر لینے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ریاکٹ سیریز ہماری چلے گی یا جو بھی ہماری ویڈیو چل رہی ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پرفارم کرنے اپنی آئی ڈی اوپن کر لینے یا ویجل سٹوڈیو کوڈ اوپن کر لینے جس پہ بھی ہم کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ نے ٹاسک پرفارم کرنے تاکہ آپ کو زیادہ مشکل مشکلات پیشنا ہے اب ساتھ ساتھ کرو گے تو آپ کی پریکٹس ہو گیا آپ کی اندر کونفیڈنس آئے گا ورنہ کچھ پلے نہیں پڑنا تو جتنے بھی سٹیپس ہوں گے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اپنے ٹینشن نہیں لینے اس کے سیٹ اپ پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں سیمپلی آپ نے نیکس نیکس ایکسیپٹ کر کے اس کے نیکس پہ کلک کیے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈاؤنڈوڑ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا انسٹال ہو رہا ہے جیسے یہ انسٹال ہوتا ہے این پی ایم بھی خود انسٹال کر لیتا ہے آپ کو نیو کوئی این پی ایم دوبارہ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے یہ ہمارے انسٹال ہو چکا ہے فینش کر دیتے ہیں اب جیسے میں انسٹال کر لیتا ہوں تو کمانڈ پرومٹ پہ جاتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرا نوڈ جیس جو انسٹال ہو چکا ہے نوڈ مائنس وی یہ ورجن بتا دیتا ہے ورجن 14.16.0 ہے ٹھیک ہے اب میں این پی ایم کا دیکھ لیوں این پی ایم مائنس وی ٹھیک ہے این پی ایم کا ورجن این پی ایم کا 6.14.11 ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے انسٹال کرنے فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ نوڈ پی ایم کے ذریعے ہم کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے نوڈ پی ایم کے ذریعے یہ کیا ہوتا ہے نوڈ پی ایم لکھتے ہیں نوڈ پی ایم انسٹال کری ایم مائنس ری ایکٹ تو کری ایم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے گلوبلی انسٹال کرتے ہیں تو گلوبلی کیا مائنس جی ٹھیک ہے پورے سسٹم میں ہمارے گلوبلی انسٹال ہو جائے گا وہ تو جب گلوبلی انسٹال ہو جاتا تو پھر ہم پورے سسٹم میں کہیں بھی اپلیکیشن اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا ہم چلائیں گے پھر ہم اس کا ورجن چیک کریں گے اور پھر یہ والا پرسیس کریں گے ٹھیک ہے تو اب اب کی انسٹالشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہمارا جو ہے گلوبلی انسٹال ہو گئی ہے ری ایکٹ تو اب ہم کیا کریں گے سی ایم ڈی میں جائیں گے یہ ہم چیک کریں گے گلوبل انسٹال ہو گئی ہے تو ری ایکٹ کریٹ ری ایکٹ اس کا ورجن چیک کریں گے ٹھیک ہے کریٹ ری ایکٹ اپ ٹھیک ہے مائنس مائنس ورجن ٹھیک ہے یہ ہم چیک کریں گے تو یہ ایرر کیوں دے رہا ہے سویلنگ الالہ تریقے ہیں کریٹ ری ایکٹ اپ مائنس مائنس ورجن ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے دیکھ رہتا ہے سپیلنگ بلکل ٹھیک ہے تو اب یہ ورجن اس نے بتا دیا ہے 4.0.3 ٹھیک ہے اس نے بتا دیا ہے کہ انسٹال ہو چکا ہے آپ کا ری ایکٹ گلوبلی تو اب آپ کیا کریں گے کہیں بھی بس آپ نے اس کو اب کہیں بھی آپ پرجیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہ ریا ایکٹ ٹیوٹ ریا ایکٹ ٹیوٹ نام کا فولڈر ہے ٹھیک ہے اس میں اس کو میں اپن کرتا ہوں اس کے اندر میں وہ create کر لوں گا ، individual studio code میں open کرتا ہوں ٹھیک ہے اس فولڈر کو van jos studio code میں open کرتا ہوں تو اس کے اندر ہم پر project create کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں file open folder ٹھیک ہے یہ اسboys select folder suka اب یہ یہ میرا folder آ چک� dat یہ empty فولڈر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے پرجیکٹ کریٹ کریں گے تو ٹرمینل پہ جاتا ہوں نیو ٹرمینل ٹھیک ہے یہ اسی فولڈر کے اندر وہ ڈیریکٹری اس نے شو ہو رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں کیا کروں گا وہ پرجیکٹ کریٹ کروں گا اب کیا کریں گے اس کے یہ والا سٹیپ ہے کریٹ ریاکٹ اپ اور پھر اپلیکشن کا جو بھی نیم ہوگا آپ نے وہ دے دینا ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں create react app اور پھر اس کا name دینا ہے space دے کے اور اس کا name دے دینا ہے جو بھی آپ نے project create کرنا چاہ رہے ہیں for example میں create کرنا چاہ رہا ہوں first app first app دے کے میں اس کا name دے رہا ہوں اب میں نے صرف enter کر دینا ہے تو اب یہ پندرہ سے بیس منٹ لے گا ہمیں installation کے لئے یہ خود انسٹال ہوگا تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ npm خود ہی انسٹال کر رہا ہے سارا کا سارا project اس folder کے اندر جائے دیکھیں اس نے first app کا folder create کر رہی ہے اب package اور json file اس طرح جس طرح بھی یہ installation process ہمارا ہوتا جائے گا یہ fileیں خود ہی create کرتا جائے گا تو ویڈیو کو میں skip کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا time ضائع نہ ہو guys جیسے بھی آپ کی application install ہو جائے گی تو happy hacking کا آپ کو message show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری first app کے نام سے یہ سارے اس نے modules جو بھی جتنے بھی folders ہیں وہ سارے اس نے create کر دی ہیں ٹھیک ہے تو resources میں public میں ٹھیک ہے index.jsi یہ ہماری main file index.html ٹھیک ہے یہ ہماری main file جائے ہیں simply اب ہم check کیسے کریں گے اس کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو run کرنے کے لیے اب simply آپ نے کیا کرنا ہے cd my app my app کے اندر جو بھی آپ نے application کا نام دیا تھا اس application کے آپ نے اندر چلا جانا ہے اور پھر npm کو آپ نے start کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھے دا ہوں cd اور اس کا name دیکھے ٹھیک ہے first name ہماری application کا نام کیا تھا first app ٹھیک ہے کیونکہ ہم کہاں پہ ابھی ابھی ہم reactitude میں ہیں ٹھیک ہے folder میں ہم نے اس folder کے اندر آنے first app folder کے اندر آنے جیسے اس کو click کریں گے ٹھیک ہے first app folder کے اب اندر آ گیا ہے اب ہم نے کیا کر دے ہیں npm start npm start کر دیں گے جب start کریں گے تو ہمیں local host پہ جو بھی ہوگا اس کا وہاں پہ ہمیں application کو run کر دے گا یہاں پہ allow access کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری application کو first time deploy کرتا ہے اس time تھوڑا سا time لیتا ہے جیسے یہ deploy کر دے گا تو ہمیں یہاں پہ دیکھیں یہ file کو ہمیں یہاں پہ render کر دے گا یہ application ہماری render ہوگی ہے یہ ہماری port 3000 پہ run ہوگی ہے local host ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر آپ کو problem face ہو اس کو install کرنے میں ٹھیک ہے تو اپنے comment section میں ضرور بتانا ہے تو comment section میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کرنا ہے اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو like بھی کر دیں جنگڈا مہمونو ну ویڈیوidyها